اور کرناٹکا کی اقلیتی محکمے کا فیصلہ سامنے آیا ہے ہجاب سمیت کسی بھی مذہبی لباس پر پابندی آت کی گئی آپ کو بتا دے کہ تعلیمی اداروں میں مذہبی پہناوے پر بین لگا دیا گیا بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کرناٹکا کی اقلیتی محکمے کا فیصلہ سامنے آیا ہجاب سمیت کسی بھی مذہبی لباس پر پابندی تعلیمی اداروں میں مذہبی پہناوے پر بین لگایا گیا تو متسلسل گرماتا کرناٹکا کا یہ ہجاب تنازو اور سپیچ اخلیتی محکمے کا بڑا فیصلہ سامنے آیا اور اس خبر پر تفصیلی جانکاری کے ساتھ ہمارے نمائندہ شاہد قاضی اس وقت ہمارے ساتھ برائے راز جڑ گئے ان کا رکھ کرتے ہیں شاہد لگتار گرماتا جا رہا ہے یہ پورا معاملہ اور اب اخلیتی محکمے کا فیصلہ سامنے آیا کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے جی ارم دیکھئے اچانک یہ فیصلہ لیا گیا ہے سرکلر مائنورٹی ویلفر ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے یہ جو سرکلر ہے غیر ضروری مانا جا رہا ہے کیونکہ مائنورٹی ویلفر کے تحت چلنے والے جتنے ادارے ہیں جس میں مولانا آزاد موڈل سکول ہیں اس کے علاوہ مرارجی دیسائی رسکول ہیں ان تمام سکولوں میں سی ڈی سی نہیں ہے یعنی کہ ڈیولپمنٹ کمیٹی نہیں ہوتی ہے اور کوٹ کا جو آرڈر ہے وہ سی ڈی سی کمیٹی کے لیے ہے سی ڈی سی جہاں پہ ہے وہاں اس طرح کے پابندیاں لگائی گئی ہیں مائنورٹی ویلفر کے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں زیادہ تر نبے فیصد مسلمان پڑھتے ہیں اور وہاں پر ہجاب کے تعلق سے سی ڈی سی نہیں ہے غیر ضروری طور پر یہ آرڈر جاری کیا گیا ہے جس کے بعد یہ ایک ایشو بنا ہے کیونکہ اگر سی ڈی سی ہوتا تو کوٹ کا آرڈر اور گورنمنٹ کے آرڈر کو ٹیلی ہوتا سی ڈی سی یعنی کمیٹی نہیں ہونے کے باوجود بھی مائنورٹی ویلفر کے سیکریٹری بی منیوننن نے یہ سرکولر جاری کیا ہے اس پر کافی لوگوں کا اعتراض لوگوں نے اعتراض جتایا ہے کہ غیر ضروری طور پر اس کو دوبارہ ملجھانے کے لیے اس طرح سے کیا گیا ہے کیونکہ جو آرڈر ہے اور کوٹ کا جو آرڈر ہے وہ تمام سرکاری سکولوں کے لیے لاغو ہوتا ہے اگر مائنورٹی کے بھی ادارے ہیں تو اس پر بھی لاغو ہو جاتا لیکن جہاں پہ مائنورٹی کے اداروں میں سی ڈی سی نہیں ہونے کی وجہ سے الگ سے ایک سرکنر جاری کرنا کہیں نہ کہیں ایک نئے تنازے کو جنم دینے والا ہے بلکل اور سیاست بھی لگتار شاید اس معاملے پر گرماتی جاری ہے کیونکہ اب اقلیتی محک میں کبھی فیصلہ سامنے اور جس طرح سے آپ نے ذکر بھی کیا کہ غیر ضروری تھا کیونکہ کرناٹ کا ہائی کورٹ پہلے ہی اس بات پر تفسرہ کر چکا ہے اور اس کے بعد ہم نے ناراضگی بھی ظاہر کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں اس کے خلاف اعتراض جتاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جان پوچھ کر محول کو اور خراب کرنے کے لیے اس مدک اور درمانے کے لیے اس طرح کے قدم مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں بلکل ارم دیکھئے وزیراعلا کے طرف سے اب تک کوئی ریاکشن نہیں آیا ہے چونکہ لگاتار دو تین دن سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے جو بچے سکول کو آ رہے ہیں وہ ہجاب کی وجہ سے گیٹ تک آتے ہیں اور پھر وہاپس لوڑ جاتے ہیں ان بچوں کی تعلیمی نقصان جو ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سب لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے عالمی سطح پر جو ہے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے کے اور آپس ہی اتحاد کے ساتھ اس معاملے کو حل کر دینا چاہیے اس کے حکومت کہیں نہ کہیں اس معاملے کو اچھالنے کے لیے غیر ضروری سرکلر نکال رہی ہے مائنورٹی ویلفر ڈپارٹمنٹ حکومت کا ایک پارٹ ہے مائنورٹی ویلفر ڈپارٹمنٹ کے جو سیکریٹری ہے پی وانی واننن نے یہ سرکلر جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے یہ ایک اور نیا تفسرہ کرناٹکہ ہائی کوٹ کی بات سامنے آیا بہت بہت شکریہ شاہد تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے دیکھنا ہوگا کس طرح سے اس پیسلے کو دیکھا جاتا ہے کرناٹکہ کے اندر